جی کل ہم نے پڑھا تھا صحابہ اکرام کوئز ان میں سے پہلا تھا کہ صحابی کسے کہتے ہیں وہ آپ نے ماشاء اللہ یاد کر لی ہے کہ صحابی اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی وہ افات پائی ہو اب دوسرا سوال یہ ہے کہ صحابہ اکرام یعنی تمام صحابہ جمع کا لفظ ہم نے بتایا تھا نا کہ صحابہ جمع کا لفظ ہے تو اس کے اندر وہ تمام لوگ آتے ہیں جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے انس بیٹھے کتاب پہ ذرا توجہ کریں تو وہ صحابہ اکرام کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ اس کی سوچ کیا ہونی چاہیئے کہ وہ کون لوگ تھے کیسے لوگ تھے یا قیامت کے دن ان کے ساتھ کیسا برطاو کیا جائے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے تو یہ کیسا عقیدہ اور کیسی سوچ ہونی چاہیئے جواب ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیئے کہ وہ تمام صحابہ اکرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے اس کی سوچ اور یہ یقین ہونا چاہیئے کہ وہ سب اللہ کے خاص بندے تھے صحابہ اکرام اللہ کے خاص بندے تھے پہلی بات کیا یاد کرنی ہے کہ صحابہ اکرام اللہ کے خاص بندے تھے ہم سارے اللہ کے کیا ہیں ہم اللہ کے عام بندے ہیں ہم اللہ کے عام بندے ہیں صحابہ اکرام اللہ کے خاص بندے تھے کہ ہیں تھے یعنی کہ وہ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود ان کو منتخب کر کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو چن لیا جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام اپنے بندوں کے دلوں کا جائزہ لیا اور ان میں سے جو بہترین دل تھے خوبصورت ترین لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا جیسے ہم بزار میں کوئی شوپنگ کرنے جاتے ہیں تو ہمارے صاحب نے مختلف چیزیں رکھی جاتی ہیں جو ہمیں پسند آ جائے ہم اس کو چن لیتے ہیں کہ یہ میں نے کپڑے لینے ہے یہ میں نے گڑی لینی ہے بچیاں تو وہ اپنی پونیاں شونیاں اور دیگر اس طرح کی چیزیں وہ اپنے لئے سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان تمام لوگوں کو سیلیکٹ کر لیا تھا چن لیا تھا تو یہ اللہ کے خاص بندے بھی ہیں اور اللہ کے چنے ہوئے بندے بھی ہیں دو باتیں ہیں اللہ کے خاص بندے ہیں اور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اور آگے ہے کہ وہ انبیاء کرام کے بعد سب سے بہترین لوگ تھے کل ہم نے بتایا تھا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی اللہ نے انسان پیدا کیے ہیں آپ کا نام کیا ہے حضیفہ بھائی کیا بتایا ابھی وہ تو پرانی بات ہوگی جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے بیٹے توجہ رکھے نا یہ در ادھر نہ دیکھیں مصبعی نیند آرہی ہے آپ کو جی دو باتیں پہلے بتائی ہیں کہ وہ اللہ کے خاص بندے تھے اور دوسری بات کیا بتائی ہے اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور تیسری بات یہ بتائی ہے کہ اس دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ نیک انبیاء کرام ہیں اور یہ جو صحابہ کی جماعت ہے یہ انبیاء کے بعد سب سے نیک لوگ ہیں صحابہ انبیاء کے بعد سب سے نیک لوگ ہیں پہلے نمبر پہ نیک لوگ کون ہیں انبیاء کرام کچھ بچے بول نہیں رہے جب بولیں گے نہیں تو پھر نیند آنے لگ جائے گی سب سے زیادہ نیک لوگ کون ہیں انبیاء کرام انبیاء کے بعد دوسرے نمبر پہ نیک لوگ کون ہیں صحابہ کرام موسیقی بچے کو کون ہے